رائزنگ پاکستان میں اچھا سننے والا مل جائے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے تو عدیل حاشمی کے ساتھ گفتگو جمتی ہے کیونکہ یہ بات سنتے بھی بہت اچھی ہیں اور یہ میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ کہ ان کا جو گھرانہ ہے اس میں جو تربیت آپ کی بچپن سوئی گوڈ مارننگ اسلام علیکم اس بچپن کی تربیت میں اچھا کہنے اور اچھا سننے دونوں کی ٹریننگ ہوئی ہے کیا حال چالے والیکم اسلام بہت اچھے حال چالے اور آپ کو بھی اور سب کو بہت بہت نیا سامبارک بہت بہت شک ہو تو بہتر یہی ہے کہ انسان سنے زیادہ بولے کم اور سنے بھی نہ پھر تو بہت ہی اچھا ہے لیکن سننا تو پڑتا ہی ہے اور اس ملک میں تو سننا بہت پڑتا ہے ایک شریف آدمی کو اچھا آپ یہ بتائیں کہ شریف آدمی کو کیسے ڈیفائن کریں گا میں جو ہوں یہ ایک شریف آدمی کی ایک تعریف ہے کہ یہ ڈیفنیشن ہوتی ہے شریف آدمی کی جو شکل سے معصوم لگے دل سے معصوم تر لگے ذہنی طور پر معصوم ترین ہو وہ ایک شریف آدمی ہے اور اس کا فائدہ ہے نقصان ہے کیا ہے اس ملک میں دونوں ہیں آپ کی طرح نہ ہو یہ بھی اس میں ایک شرط آئید ہے تو بس وہ ایک معصوم شریف آدمی مطلب جو توسیق حیدر کی طرح نہیں ہے اور عدیل حشمی کے طرح ہے وہ ایک شریف آدمی ہے یہ تو ہو گی اتا ہے اب بتائیں کہ اس ملک ہمارے پیارے پاکستان میں شریف آدمی ہونا اس کے کیا فوائد ہیں کیا نقصانات ہیں اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈالی ہوئے ہوئے آپ نے دکھتی رکھ چھیڑ دی ہے نہ صرف میری بلکہ ان کروڑوں ساتھیوں کی جو میری طرح بہت معصوم اور بہت شریف لوگ ہیں مشکلات زیادہ ہیں اور تکلیفیں زیادہ ہیں آزمائشیں زیادہ ہیں اور فوائد بہت کم ہیں فائدہ صرف ایک ہے کیا کہ غالباً بہت سوں کو میری طرح رات کو نیند بہت اچھی آتی ہے کہ دن ہم نے اچھا گزارا شرافت سے گزارا محبت سے گزارا لیکن دن میں جو آزمائشیں ہیں کسی محکمے میں چلے جو کام پڑ جائے کسی سے صبح اٹھ کے پی ٹی وی حاضری دینی ہو کوئی تو آزمائشیں بہت ہیں عذیتیں بہت ہیں لیکن کیا کریں ہمارے شو میں آنا عذیت سے کم نہ تھا نہیں آزمائش ہے صبح صبح کیونکہ میرا مشہور ہے میرے گھر میں کہ صبح آٹھ بجے اس کو اگر محرہ خان بھی کہیں کہ آپ مجھے ملنا تھی تب بھی نہ اٹھیں لیکن آپ میں ایسی کوئی جازبیت ہے کہ جو کام کوئی اور نہ کر سکے وہ آپ کر سکتے یہاں پہ میں نے محرہ خان کو تھوڑا سا پیچھے چھوڑا اچھا عدیل آپ کو اب ہم آج کل پچھلے کچھ عرصے سے ایکٹ کرتے ہوئے بہت کم دیکھ رہے ہیں ایکٹ کرتے ہوئے ہوسٹنگ کرتے ہوئے مطلب آپ سکرین سے تھوڑا سا دور ہے انٹینشنل ہے یا سین کیا ہے اچھا ایک اور آپ نے صبح صبح دکھتی رہ گیا ہم شیڑ رہے ہیں میں ہرگز علامہ صاحب کو شیڑ نہیں پڑھوں گا دنیا کی محفلوں سے اختا گیا ہوں یارب کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بوجھ گیا ہوں انسان کو مجھے لگتا ہے کہ ارتقائی منازل سے گزرنا چاہیے تو کچھ ایسا جی چاہتا ہے کہ کتابیں پڑھی جائیں کم لوگوں سے ملا جائے ایسے لوگوں سے ملا جائے کہ جن میں ستائی پنہ ہو گہرائی زیادہ ہو تو وہ لوگ کم ہوتے ہیں ہمیشہ تو جی نہیں چاہتا کہ شور شرابے میں جائے جائے وہ جی نہیں چاہتا آج کے مطلب ٹی وی پہ آنے کا ٹی وی پہ کام وہ سٹارڈم کی تو ایک وہ خواہش ہوتی ہے میں آؤں ٹی وی پہ آؤں پہچانا جائے بین دے ڈن دیٹ وہ فیز گزر گیا نہیں ایک تو ملا نہیں سٹارڈم پہلی بات تو یہ محبت تو بہت ملی سٹارڈم جو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے وہ تو ملا نہیں لیکن میرے خاندان میں یہ ایک بہت سی جو بیماریاں ہیں اس میں ایک بیماری یہ ہے کہ گوشن نشین جانا چاہیے بہت زیادہ خود نمائی اور آگے آگے نہیں جانا چاہیے اچھا تو میں نے تو بڑوں سے یہ سیکھا ہے اور پھر کام بہت سانا چاہیے کچھ باتیں پتا ہوں دنیا کے بارے میں کچھ شائری کا پتا ہو کچھ زبان کا پتا ہو کچھ لوگوں کا پتا ہو کچھ روایات کا پتا ہو تو وہ سیکھو تو وہ جون جون عمر بڑھ رہی ہے تو اپنی جو جہالت ہے وہ آیاں ہو رہی ہے اور اس پر شرمندگی ہو رہی ہے تو اس لئے کوشش ہے کہ جب وہ وقت آجائے کہ بولاوہ آجائے اس سے پہلے کچھ تو پڑھا ہو کچھ تو پتا ہو زندگی کے بارے میں آجائے تو وہ پتا لگا ہلے گلے میں زندگی تو گزر گی تو سمجھ ہی کچھ نہیں اب کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی کائنات کا راز تو معلوم ہو کہ کیا ہے زندگی ہے کیا چیز انٹریسٹنگ تو کتابوں کے ساتھ زیادہ وقت ہاں آج کل کتابیں ہیں پڑھانے کا بہت مجھے شوق ہے بچوں کو پڑھانے کا وہ بچے ہیں وہ کافی بڑے ہیں بچے بچے نہیں ہیں لیکن لامز میں اور بی این یو میں آپ پڑھاتے ہیں اور سیکھنے کا مجھے بہت شوق ہے اچھا بچوں سے سیکھنے کا کسی سے بھی سیکھنے کا تو مجھے خیال ہی آیا ہے کہ بہترین طریقہ سیکھنے کا یہ ہے کہ کہیں پڑھانا شروع کر دو اس سے آپ خود بھی سیکھیں گے اور آپ اس سیکھنے کے پیسے بھی ملیں گے یہ تو کمال بات ہے اچھا عدیل یہ بتائیے کہ آپ کیونکہ لیٹ ٹینز کے ایج پریکٹ کے ساتھ بہت زیادہ آپ کا وقت بزرتا ہے آج کل کا نوجوان پاکستان کا نوجوان علم کا متلاشی ہے اس علم اس knowledge کا جس کو اپنے 40's میں بھی جا کے عدیل حاشمی کہہ رہا ہے کہ نہیں بھی نہیں مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ علم knowledge knowledge کتابیں کتابیں youngsters جو ہیں وہ اس طرح کی پیاس رکھتے ہیں اچھا یہ مشکل سوال ہے اور کسی ایک بڑے سگروف کی اوپر کوئی لیبل نہیں لگانا چاہیے کہ ایسا ہے کیسا نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی clear دو طرح کی ڈیوائٹ مجھے لگتا ہے ایک تو یہ کہ وہ لوگ جن میں ایک ڈرائیو ہے اور ایک بھوک ہے سیکھنے کی سووٹ کے کام پر جانے کی یا کلاس میں پہنچنے کی یا ہومورک کرنے کی یا جو ہومورک دیا ہے اس کے علاوہ زیادہ کرنے کی اور کچھ وہ ہیں کہ جو جس کو کہتے ہیں they are the generation of entitlement کہ چونکہ ہمارا وجود ہے دنیا میں اس لئے دنیا کی ہر بہترین چیز ہمیں ملنی چاہیے ان کی بھی تعداد کم نہیں ہے اس ملک میں اور جو دوسرے ہیں جو driven ہیں جن میں ایک hunger ہے جو experiment کرتے ہیں سیکھتے ہیں سوچتے ہیں ان کی بھی تعداد کم نہیں ہے اب آگے جا کے تو ظاہر ہے اس میں سے کم ہے آپ تو ایک ہی طرح کی لوگ ہو سکتے ہیں لیکن یہ بہت مشکل ہے یار آج کل کے دور میں کیونکہ آپ اور ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ فون نکالیں اور پیزا آرڈ کر لیں یہ کون کر سکتا تین ایج میں یہ تو ممکن ہی نہیں تھا ایک تو پیسے نہیں تھے پھر پیزاز بھی نہیں تھے اس زمانے میں جی زمانے کے ہم لوگ ہیں اس زمانے میں پیزا بھی ایجاد بھی نہیں ہوا تھا اور پھر یہ جو بات ہے کہ امیجٹ گریٹیفیکیشن مجھے کوئی گانا سننا ہے ابھی سن لو کوئی مووی دیکھ رہی ہے ابھی دیکھ لو کوئی چیز چاہیے ابھی خرید لو یہ تو آج سے پدھنا بیس سال پہلے تھا ہی نہیں اور یہ بہت بڑی ہماری جو جنریشن ہے اس سے پہلے ان کی ایڈوانٹیج تھی کہ وی ہیڈ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن بڑی زبدست بات کر رہے ہیں تو اب تو ان کو فوراں چاہیے ہر چیز اچھا نقصان یہ ہے دو چیزوں میں چھوٹی سیکھ بات دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں جلدوازی نہیں ہو سکتی ایک آپ کا کام یا جو فن ہے آپ کا جو بھی فن ہے آپ کا اب وہ رشتے آپ کے بھائی بہن سے ہیں یا امہ ابہ سے ہیں یا محبوب سے ہیں یا بچوں سے ہیں بھئی وہ تو ایک لمبا اور صبر طلب کام ہے تو اگر آپ کی ٹریننگ ہی اس طرح سے نہیں ہوئی ہوئی اور آپ کو جلدی ہی ہر کام میں جو کہ آج کی جنریشن کو بہت جلدی ہر کام ہے تو پھر کیسے گاڑی چلے گی ایک تو میرے خیال ہے اس گوگل نے بھی کافی کام خراب کیا رہا ہے وہ انفرمیشن کی بھی جلدی ہے فڑا فڑ آپ ٹائپ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی انفرمیشن مل جاتی ہے مطلب آپ اس وقت پوچھیں کہ اچھا بھئی میکسکو کی اکانومی جو ہے وہ ٹھک کر کے مجھے لگتا ہے کہ وہ نالج سے زیادہ انفرمیشن دور میں آگے چلا گیا ہے اچھا جی آپ نے ایک بہت بڑا بوجھ لے کے آپ بڑے ہوئے جس گھرانے میں فیض کا نواسہ ہونا اور اس پریشر کے ساتھ میڈیا میں آنا اپنا نام بنانا کیا میں یہ لفظ صحیح استعمال کر رہا ہوں پریشر تھا مطلب اتنے بڑے نام کا پریشر لے کے پھر اس میار پہ پورا اترنا کہ یہ فیض کا نواسہ ہے اس کو تو فیض بھی پڑا ہونا چاہیے اس کو تو غالب پہ بھی بات کر سکتی ہونا چاہیے لیکن what if کہ عدیل حشمی یہ سب نہ چاہتا وہ سائنٹسٹ بننا چاہتا اور اس کو کہتا ہے یہ سب اگر ایسے ہوتا کہ میں بننا چاہتا سائنٹسٹ تو پھر تو اچھا ہوتا لیکن چونکہ کام ہی نہیں آتا تو کام صرف ٹیلی ویجن ہی آتا ہے ٹیلی ویجن کا کام ہی سیکھا لیکن وہ جو بوجھ ہے وہ اس میں ایک عجیب سی اس کی ایک صفت ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں جب زیادہ ہونا چاہیے تب وہ نہیں تھا اب جون جون عمر ڈھل رہی ہے وہ بوجھ بجائے کم ہونے کہ وہ بڑھتا جا رہا ہے تو نوجوانی میں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ ہو یار مجھے ذرا دھیان کرنا چاہیے ہم نے تو بہت بلکہ ٹیلی ویجن کی اوپر ہی ہم نے خود غلگاپڑا کیا اور حضی مزاہ کیا اور ترہ 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 لیکن اب آہستہ آہستہ خیال آ رہا ہے کہ اس بوجھ بڑھ بڑھا ہے اس کو بوجھ میں کہہ رہا ہوں ہاں میں بھی اس کو بوجھ کہہ رہا ہوں بوجھ is not the right word لیکن ایک ذمہ داری ایک ہاں لیکن مجھے خوشیس بات پہ کہ صرف میرے کہلے کی نہیں یہ پوری ملکی بوجھ مگاری ہے جو اچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اچھی روایات ہوتی ہیں جو اچھا کام ہوتا ہے وہ کسی ایک رون ایک بندے نے تو نہیں کرنا علامہ صاحب کی اگر شائری ہے تو صرف ان کے خاندان کی اوپر بوجھ تو نہیں ہے بھئی سب نے سیکھ نہیں ہے سب نے پڑھ نہیں ہے سب نے عمل کرنا ہے تو مجھے کہلے کے تو بوجھ نہیں ہے تو لیکن اس میں لطف بہت ہوئی بہت لطف بہت ہوئی اور اسے جو رہنمائی ہوتی ہے کہ جب سڑک کی اوپر دل کرتا ہے میرا بھی کہ کسی نے کوئی حرکت کی ہے ایسی ویسی تو میں بھی اتروں اور میں بھی دل کے بھڑاس نکالوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہاتھ بنے رہے ہیں یہ ذمہ داری لیکن لطف بھی ہے مجھے فیض صاحب کے بارے میں کچھ بتاؤ ایلس صاحبہ فیض مطبعہ فیض صاحب کی آئیلس صاحب کی اور آپ نے جانب پھر ہوئی میں پھر پہنچانے میں جانب دل میں پھر 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 اس لئے کہ اس لئے کہ اس سے ایک شام پہلے وہ ہمارے گھر پہ پھر پھر سے کہ امی ابو کا میرہ اور ان کا گھر اکٹھا تھا تو نہیں ایک ہی کمپاؤن میں تھا تو ایک رات پہلے ہمارے عمی آبا کی شادی کی سالگرہ تھی تو وہ آئے ہوئے تھے تو وہیں ان کی خراب ہوئی تبیت مجھے وہ شام بھی یاد ہے اور مجھے اس لیے بھی یاد ہے کہ وہ میں جب سکول سے آیا کرتا تھا تو وہ باگ میں بیٹھ کے اخبار پڑھتے تھے تو پھر ہم شترنج کھیلتے تھے اور وہ ہمیشہ مجھ سے ہارتے تھے گیارہ سال کی عمر کے نواسے سے جان کے ہارتے ہوں یہ تیہ نہیں ہو سکا اب تک یہ جب ان سے ملکات ہوگی کبھی تو پھر میں ان سے پوچھوں گا کیونکہ اس کی اوپر ابھی راوی خاموش ہے کہ وہ جان کے ہارتے تھے تو میں نے اسے لیے میں بھیجرے میں نے اس کے لیے میں کیا نہیں کہ وہ نانا تھے بس سب لیکن مجھے کوفت اس بات سے ہوا کرتی تھی ایک تو وہ بہت کم پاکستان میں تھے آخری دو سال تھے جب وہ ہوتے تھے یہاں پہ تو توسیق ہر طرح کے لوگ ان سے ملنے آتے تھے تو میری شترنج کی بازی خراب ہوتی ایکٹرز اور پولیٹیشن اور بیوروکرات اور مزدور اور کسان اتنے ملنے والے آتے تھے ہر وقت ایک نانتہ بتا رہتا مجھے تکلیف تھی کہ اب میری چال ہے نا تو اب نانا کے ساتھ پھر کوئی ملنے آگیا وہ جائے تو میں چال چلوں اپنی اچھا نانی کے بارے میں کچھ بتاؤ نانی جو ہیں وہ بھی ویسے بہت کمال تھے جسے کہتے ہیں نا کہ behind every great man there is a woman انہوں نے جس طرح سے ساتھ نبھایا مشکل دور میں فیض صاحب کا حالانکہ انگریز تھی لندن سے آئی تھی اور ایک ایسا ملک اور ایک ایسا دور جو ملک بھی مشکل اور دور بھی مشکل تو زبان بھی نہیں آتی کلچر بھی ان کا یہ نہیں ہے فیض صاحب تو اردو میں شاعری کرتے ہیں لیکن ایلس تو انگریز تھی تو انہوں نے یہاں آ کر شادی کے بعد اردو سیکھی اور جب فیض صاحب جلا وطن رہی اتنے سال تو ایلس نہیں گئی پاکستان چھوڑ کے یہ کمال ہے ان کو پتہ نہیں ایسی کیا ایک محبت اس ملک سے ہوئی کہ فیض صاحب جیل میں بھی رہے جلا وطن بھی رہے لیکن ایلس نیوہر وینٹ باک تو ہر پیرنس اور بچیوں کو پالتی رہی اور بہت مشکل تھی وہ دن بہت مشکل دن تھے وہ اچھا مجھے بتائیے کہ ایڈونٹ نو آپ کے تو اس وضوح میں بات ہوتی ہوگی کہ ان کو تو فیض صاحب کی شاعری سمجھ آتی تھی نہیں آتی تھی یہ بتلچسپ بات ہے ویسے تو بہت سے لوگوں کو آج کل فیض صاحب کی شاعری نہیں سمجھ میں آتی ہمارے خاندان میں بھی ایسے دو چار لوگ ابھی تک ہیں کہ جو فیض صاحب کی شاعری نہیں سمجھ سکتے ہرگز اپنی والدہ کے نام میں نہیں لے رہا یہاں پہ ہرگز بھی نہیں لے رہا کیونکہ مجھے واپس گھت جانا ہے وہ ایک جمعہ بہت اچھا ہے ایلس فیض ایسے دو چار لوگوں کو کسی ہرگز کے لئے مشکل ہے تو کسی نے پوچھا جب ختم ہوا مشاعرہ فیض صاحب سے ایلس فیض سے کہتا ہے تو ایلس نے ان کو دیکھا اور کہا کہ نو ای انڈسٹانڈ پویٹری واہ 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 کیا خوبصورت بات آپ کو شاعری سمجھ میں آتی ہے نہیں شاعر میں شاعر کو سمجھتی تو یہ تو بہت کم لوگوں کو پتا ہے فیض صاحب کی جو شخصیت ہے ہم رائزنگ پاکستان میں ایک چھوڑا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ادیل سے میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ اس وقت انسانی حقوق کے حوالے سے ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں جو بہت زیادہ ایک ویو چل رہی ہے لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیض صاحب کی شاعری جو ہے وہ اس وقت بھارت کا نوجوان لڑکیاں لڑکے اس کو پڑھ رہے ہیں گا رہے ہیں اور اپنے جذبات کے اظہار کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو وہ جو اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ غالب یا اقبال یا فیض یہ وہ نام ہیں یہ وہ شوراں ہیں کہ جن کا کلام جو ہے وہ صرف کسی ایک جغریافیائی حد یا کسی ایک مذہب یا کسی ایک طرح کے لوگوں کے لیے نہیں لکھا گیا یہ انسانیت کے لیے لکھا گیا ہے تو یہ یہ بڑی انٹریسٹنگ سی چیز ہے جو آج کل انڈیا ہے میں اور ہی سوالے سے میں ادیل کا اپنین لینا چاہوں گا چھوٹا سو بریک ابھی ملتے ہیں رائزنگ پاکسان کے سیٹس پہ رائزنگ پاکسان کے سیٹس پہ ایک بار پھر آپ کو کہیں گے ہم خوش آمدید عدیل حاشمی آج میرا ساتھ دے رہے ہیں سیٹس پہ آپ کے نانا کا کلام لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے آج کل بھارت میں بہت زیادہ پاپلر ہوا لوگ سٹریٹس میں نے کل کے اپنی اپنی انسانی حقوق کو حاصل کرنے کی جو فکر ہے جو سوچ ہے جو جستجو ہے اس کا اظہار اسی نظم میں ان کو مل رہا ہے یہ دلچسپ بات اس لیے ہے اس کا پسمنظر بھی بے انتہا دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ فیض صاحب نے لکھی تھی یہ جب ایران میں ریولوشن آیا تھا نا اچھا اچھا اور فیض صاحب جلہ وطن تھے اس وقت تو انہوں نے جیسے وہ کیا کرتے تھے ایک کاغذ کی اوپر ایک نظم لکھ دی اور اپنے ایک دوست سے کہا حمید اختر سے کہ بھئی تم جب پاکستان جاؤ تو اس کی پانچ ساتھ نکلیں بنا کر تو دوستوں ساتھیوں کو ماند دینا ٹھیک ہے تو وہ پاکستان آئے انہوں نے نکلیں بنا کر دو چاہ ساتھیوں کو ماند دینا پھر فیض صاحب جب 1984 میں واپس ہے پاکستان جلہ وطنی کے بہت عرصے کے بعد ان کا دیوان پہلی بار چھپا ان کی زندگی میں اکتوبر 1984 میں جس میں جو پبلشل تھا اس نے کہا کہ فیض صاحب میرے پر بہت پریشر ہے تو آپ کی ایک ایسی نظم ہے جو میں نہیں چھاپ سکتا ونہ کتاب نہیں چھپے گیا اور وہ تھی ہم دیکھیں یہ کل اس میں نہیں تھا یہ فیض صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی چھپی دیکھی نہیں کیونکہ یہ چھپی نہیں سکی اور دیکھیں ان کی زندگی کے بعد یہ ہر شخص کی زبان تو یہ بھی ایک علمیہ کہلیں اس کو یا اس کو ایک ایرنی کہلیں اور اقبال بانو صاحب نے کیا اور وہ بھی اس وقت بھی دور بہت سختا بہت سے لوگ ابھی شکایت کرتے ہیں اور حق بجانب ہیں کہ ابھی شاید کہنے کی اوپر بات اتنی آزادی نہیں ہے لیکن جو بہت سال پہلے جو حالات تھے کہ آپ نے کوئی بات سوچی بھی ہے اور کسی کو شبہ بھی ہوا ہے کہ اس نے وہ بات سوچی ہے تو اس کے چکر میں آپ اندر ہیں اب تو بہت آزادی ہیں تو زمانے میں اقبال بانو کے لیے یہ کسی آرٹس کے لیے پبلک پلیٹ فارم کی اوپر یہ کرنا اور اس کے بعد دیکھیں پھر کیا ہوا تو اس لیے ایسا پا ایک شیر ہے کہ قفس ہے بس میں تمہارے تمہارے بس میں نہیں چمن میں آتش گل کے نکھار کا موسم تو آپ کسی شخص کو تو آپ مقید کر دیں گے لیکن خوشبو کو اور پھول کو اور آئیڈیا کو کیسے مقید کریں آپ کیا خوبصورت ہوگی اچھا یہ بتائی کہ انڈیا میں اس وقت جب اس کو سٹریٹس پہ پڑھا جا رہا ہے گایا جا رہا ہوگا مجھے بہت مزا آتا ہے مجھے بہت مزا آتا ہے مجھے نہیں بلکہ میرے اتنے دوستوں نے اور ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو کتنا مزا آ رہا ہے مزا بہت آتا ہے شائری پڑھنا سمجھنا کیوں ضروری ہوتا ہے مطلب ایک ماتھمیٹکس کا پروفیسر ہے ایک کیمسٹ کی دکان پر ایک سیلزمین ہے یہ ہمارا کیمرا مین ہے میں ہوں تم ہوں کوئی منسٹر ہے شائری کیا بنا کرتی ہے انسان کے ساتھ ان سب میں سب سے زیادہ ضروری تو منسٹر ہے اس کو پڑھنے چاہیے شائری پہلے بات ہیں دو بڑی مختصر سی بات ہیں ایک تو یہ کہ ہماری بزرگ اور زیرہ نگاہ صاحبہ سے یہ سوال پوچھا کسی نے ابھی حال ہی میں پیسٹیول میں کہ شائری ایک جملے میں بتائیے کیا ہے انہوں نے سوچا ایک لمحہ کہنے لگی ان کہی کو کہنے کا فن شائری ہے تو کتنی خوبصورت بات ان کہی کو کہنے کا فن شائری کتنی خوبصورت بات ہے کچھ مہینے پہلے میں اندرون شہر کسی کام سے گیا تو پرانی سے ایک دکان تھی کتابوں کی اس میں ایک بزرگ آدمی مجھے ہے کہ اس ستر سال سے دکان پہ وہ ہوگا وہ ایک کتاب سامنے رکھے اس کی نکل کر رہا تھا ایک اور کافی کے اوپر تو اس نے تین چار صفحے لکھ لئے اور ابھی کافی موٹی کتاب تھی تو مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے اسے کہا کہ بابا جی اس کی فوٹو کاپی کرا لیں کہنا کہ مزا کی میں آئے گا پھر اوہ 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 تو وہ ہی کتاب جو سامنے رکھی ہے اس کو لکھ رہا ہے تو ایک تو شائری پڑھنا یا سمجھنا یا سننا ضروری اس لئے ہے کہ زبان جو ایک چیز ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے تو زبان کی گہرائی زبان کی لطافت زبان کی حساسیت احساسات کی حساسیت کیسے سمجھنے آئے گی اگر آپ کو زبان ہی نہیں آتی تو زبان کی میراج تو شائری ہے تو اس لئے ہم نے جو اپنی زبان کے ساتھ سلوک کیا ہے آپ عام بچوں کو لیں سکول کالیجوں کے میٹرک ایف ای بی اے کے اور ان سے گفتو کریں صرف ان کا تلفز دیکھیں انگریزی کے بہانہ کرتے ہیں کہ ہماری زبان نہیں ہے درست بات ہے تو اردو اچھی بول لیں اچھا وہ بھی ہماری زبان نہیں ہے تو اپنی علاقائی زبان اچھی بول لیں اچھا وہ بھی نہیں آتی کیونکہ حساسیت ختم ہو گئی ہے کیونکہ زبان کی خوبی یہ ہے کہ الفاظ تو ہمیشہ پرانے ہوتے ہیں لیکن ہر انسان کا تجربہ ان کو معنی نہیں دے دیتا ہے تو اس لئے زبان کے ساتھ واقع بہت ضروری ہے تو شائری سے بہتر چیز ہی ہوئی ہے خود کی بہت بری زبان ہے اور میں اپنے خاندان میں جیسے کہتا ہے نا میں اگلی ڈکلنگ کیونکہ میرے اوپر بہت پریشر تھا کہ شائری کرو نہیں کرو نہیں پڑھو میں تو کرنے کی بات کر رہا بڑی بہت زندگی میں ہر گستاخی کر سکتا ہوں لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں شائری کی کوشش بھی کرو مجھے یاد ہے کہ میٹرک میں میرے ابا اردو پڑھاتے تھے تمام مزامین میں فیل ہو اردو میں تم نے فیل نہیں ہونا تو دوپہر گردو اس میں جواب شکوہ علامہ صاحب کا تو جب ہم نے پڑھ لیا وہ میرے ابا نے کہا کہ آپ اس کے علاوہ علامہ صاحب کے ایک سو اشار بھی یاد کریں گے تو میں نے ان سے کہا لیکن وہ تو امتحان میں ہے ہی نہیں امتحان میں تو بس یہ ہے تو میں نے میٹرک میں ایک سو اشار علامہ صاحب کے ابا نے زبردستی مجھے یاد کرائے تو اس لیے اگر بچوں پر زور ڈالنا ہو تو ڈالنا چاہیے وہ اپنی زبان سے ان کا تعروف تو ہو اور زبان کی جب تعلق کھلیں گے تو آپ اقبال کو یا فیض کو یا غالب کو پڑھیں گے پھرا پڑھیں گے اشفاق صاحب نے کیا لکھا ہے پھرا پڑھیں گے صفر نامی پھرا پڑھیں گے ابن انشاہ تو پھر ہی پڑھیں گے نا تو اگر وہ تجوری ہی بند ہے اور چابی ہی نہیں ہے تو بس پھر خزانے آپ کی کسی کام کی میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں مجھے بتاؤ Do you agree or not عدیل حاشمی کچھ عرصے سے optimistic نہیں رہا اس معاشرے کے بعد ایک اور دکھتی رہا کہ آپ نے میری چھیل دی حالانکہ روایتاً تو اس کا جواب ہے کہ نہیں بلکل انسان کو optimistic ہونا چاہیے لیکن ایسا ہے تھوڑا سا ایک cynicism ایک ہے اور میں امید کر رہا ہوں یہ اور کوشش کر رہا ہوں کہ یہ وقتی طور پر ایسے ہو لیکن یاد دل بڑا دکھتا ہے کیا ہو کیا ہم نے بڑا برا کر دیا یاد اس پروں کو مزاج دیکھیں لوگوں کے کہ ایسے کسی نے کیا کسی کو ایسے ایسے بس کر دیا وہ ایسے ہو جائے گا اور پھر ایسے ہی رہیں گے وہ دونوں آگلا آدھا پہن ارے یہ کیا کر دیا مزاج کو یاد یہ کیا کر دیا؟ دیواریں کتنی انچی کھڑی کر دیا ہیں اور دیواروں کی خوبی یا خامی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دیوار انچی کرتے ہیں تو وہ دیوار آپ کو لگتا ہے کہ گھر کے باہر ہے یا ہوتل کے باہر ہے وہ دیوار زمین پر تھوڑے ہی ہوتی ہے وہ دیوار دل میں ہوتی ہے آپ دیکھیں کون سا گھر ہے جس کے باہر گارڈ نہیں ہوگا جس کے پاس پیسیں وہ گارڈ رکھتے گا اور گیٹ بند رہیں گے اب شہروں میں کسی جگہ جائیں سوسائیٹی میں گیٹ بند ہوگا گیٹ بند ہونا کیا ہوگا مجھے نہیں پتا آپ کی بچپن میں میرے بچپن میں جہاں پلے بڑے تھے گیٹ تھوڑی کو بند ہوا گرتا گیٹ کون بند ہوتا ہے کنڈیاں تالے کہاں لگتا تھے یہ کونسپٹ نہیں تھا اور دیکھیں اس وقت کی ملن ساری کیا تھی لوگوں میں اور اب دیکھیں کہ کیسے آپ نے گیٹ کا ذکر کیا ہے جو ہم نے ایک واقعہ سن رکھا ہے کہ فیساہب کے گھر کا لاہور والے گھر کا گیٹ پتہ نہیں کتنے دس سال کے بارہ سال کھلا رہا تھا اور گل کے وہیں گر گیا تھا اس گھر میں جہاں میں پلا بڑا ہوں بلکل بلکل ایسے ہے اور اس لیے کہ وہ صرف فیساہب کا نہیں اس زمانے میں سارے گیٹ کھلا ہوا کرتے ہیں نہیں لیکن وہ اتنا کانسٹنٹ کھلا رہا کہ وہ وہیں پہ گل گیا سال ہا سال کیونکہ اس زمانے میں اب دیکھئے اس کا یہ قانون ہوا کرتا تھا کہ گھروں کی دیوار نہیں بن سکتے تو اگر کسی کو بہت شوق ہے ٹرائیویسی کا تو کوئی چھوٹی موٹی بار لگا لیں تاکہ کوئی آوارہ کتا گر گزر ہے تو اندر نہ آسکے بس لیکن دیوار بنانا جو ہے وہ غیر قانونی ہے کس قدر سمبولک بات تھی اور اب تو جناب تالے اور سی سی ٹی وی کیمرے اپنے ہی گھروں میں اپنے ہی گھروں میں چوکی دار اور گن مین یہ کیسے ہوا یہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا مزاج کو ہماری کیا ہوا اور چلو ہم نے چلے یہ پرائیس پی کی ہے کسی چیز کی تو کہیں چیز بہت زیادہ بہتر کی ہو کہ ہماری تعلیم جو ہے وہ سو فیصد ہو گئی پورے ملک میں یا ہیلتھ ہیلتھ جو ہے وہ ہر کسی کے اجنت ہو ایسی کی ہو اچھا وہ بھی نہیں کیا تو پھر کیا کیا میں کچھ مہینے پہلے کراچی کیا کسی کام سے تو میں ایک بازار میں سے گزر رہا تھا تو وہاں پہ بہت بڑی سی ایک امارت تھی کافی بڑی جو ایک مورچہ لگ رہی تھی اس پہ گن مین بیٹھے ہیں انچی انچی دیواریں تو میں نے اسے پوچھا ڈرائیور سے کہ یہ کہنے لگا یہ مسجد ہے میں نے کہا ارے اتنی انچی دیواریں اور اوپر گن مین بیٹھے ہیں تو میں نے کہا یہ پاکستان میں ہی ہو نا یہ مساجد پہ ہم نے یہ کر دیا یہ کتنی بڑی سمبولک ایک چیز ہے کیا واپسی ہوگی اللہ کرے کہ ہو فیض صاحب تو یہ کہتے ہیں فیض صاحب تو یہ کہتے ہیں تب ہی ہم نے دامن پکڑا فیض صاحب کا کہ وہ امید وہاں سے نظر آتی ہے لیکن دل بہت دکھتا ہے سچی بات دل بہت دکھتا ہے اور میں تو اس دور کی پیداوار کہلے اس طرح کا گمراہ انسان ہوں جب میں پڑھنے باہر گیا تھا جو ابھی کچھ ہر سے پہلے گزری ہے کچھ دن پہلے واضح رہے کہ کچھ دن پہلے تو میں تو ون ویٹ ٹکٹ لے کر امریکہ بہادر گیا تھا کہ میں تو امریکہ جاروں پڑھنے کے لیے اور میں تو ہالی ووڈ میں کام کروں گا اور میں تھوڑی ابھی چھوٹے سے ملک میں واپس آؤں گا تو چھ مہینے مجھے لگے یہ جاننے میں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمید کہہ رہے یار اپنی زبان ہوتی ہیں اپنی روایات ہوتی ہیں دوستیار ہوتے ہیں لطیفے ہوتے ہیں اپنے اچھے تو وہ ہالی ووڈ کا بھول کا اُتر گئے یہ رشتہ تو ٹوٹ ہی نہیں سکتا ہمارے ساتھ عدیل حاش بھی موجود ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ کپ شپ کا سلسلہ جاری رکھیں گے پنجاب فلم سنٹر بورڈ کے چیئرمن ہے تو ذرا ان سے کچھ یہ بھی کہانی دیتا ہے اصل فلموں کا ورزن تو یہ دیکھتے ہیں اور پھر جو ہمیں دکھانا ہوتا ہے تو ان کی مرضی کا ہوتا ہے اس کے بارے بات کرتے ہیں ادیل سے ایک چوڑا سا بریک ابھی ملتے ہیں اگر آپ کو شرام دیت کہیں گے رائزن پاکستان کے سیٹس پر ادیل ہاشمی ہمار ساتھ موجود ہیں ادیل آپ چیرمن ہے پنجاب فلم سنٹر بورڈ کے تو یہ بتائیں یہ کیا لائف ہے بس بیٹھ کے چیزیں دیکھنی ہیں اور بتانا اس کو کاٹ دو اس کو نکال دو پروڈیوسر کھڑاوائی جیس ہے جو حکم میرے آگ کا اچھا لگتا ویسے سننے میں ایسا ہے کہ ایسا ہوگا اور ہرگز ایسا نہیں ہوتا اچھا ایک تو آپ کو اب تک پتا ہوگا کہ میرے اندر کوئی افسر شاہی کا کوئی انسر نہیں ہے ملے بالکل شوق نہیں ہے اس چیز کا اور دوسرے یہ کہ وہ ایک ذمہ داری والا کام ہوتا ہے کہ کیا چیز ایسی ہے جو کٹنی چاہیے کیا نہیں کٹنی چاہیے اور کیوں کٹنی چاہیے اوکے ای ٹھنک شاید پہلے بھی ہو مجھے نہیں معلوم لیکن میں تو بہت لبرل ہوں اپنے تو میرا میں نے اپنے کہا تھا اپنے جو ہمارے بورڈ میں ممزے ہیں کہ اگر کبھی ٹائے آگیا کہ آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلان چیز کٹے آدھے کہہ رہے ہیں کہ نہ کٹے تو میرا ووٹ ہمیشہ وہاں ہوگا کہ نہ کٹے مثلا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو basic principles اصول کیا ہیں کہ ہمارے دین کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ ہو state of پاکستان کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ ہو یہ دلچسپ بات اس لئے آپ نے کی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بڑی ایک مائکروسکوپک سی چیز ہے لیکن ایک تو اس میں بہت بہت چیزیں گری ہیں گری تو ہیں لیکن کچھ بلکل black and white ہیں وہ یہ ہیں کہ anti-state کوئی بات نہ اور دوسرے anti-religion not just islam دوسرے مذہب بھی تو ہیں ان کے بھی تو لوگ ہیں تو کسی مذہب کے خلاف کوئی بات نہ ہو اور اس میں کوئی ایسا انگل نہ ہو جو violence کو یا کسی ایسی negative چیز کو promote کرتا ہو تو یہ سب درست بات ہیں فلموں میں ایسا کچھ نہیں ہے تو ہمارے جو 80's 90's میں وہ جو گنداسے اور کلاشن کوفوں کے ساتھ جو جو تھی تو وہ تو وائلنس کو instigate نہیں کرتی تو چیرمین اس پر پوچھیں آپ اور یہ بھی ایک آج کل ڈسکشن میں ہو رہی ہے کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں بہت سی ٹاپکس ایسے ہیں جو اس قسم کی ہیں کہ جو اصولاً تو صحیح ہے وہ ایسی کوئی anti-state والد اس میں نہیں ہے لیکن ایسے ہیں نہیں کہ وہ عوام تک پہنچیں اب یہ گری سی ایک بات ہے کہ کیا کریں آر اس کو کہ وہ استhetically بہت بورے ہیں تو کیا استhetics بھی ہم نے چیک کرنی ہے اب یہ بھی یہ گری سی ایک بات ہے یہ گری ہے ایک مشکل کام ہے مشکل کام ہے اچھا آپ کے شوہب ہاشمی سلیمہ ہاشمی اور کومیڈی اکڑ بکڑ اور سچ کپ اور وہ بھی ایک روایت ساتھ ساتھ چلی آرہی تھی پھر تین بٹا تین آپ نے خود ایکٹنگ اور ہیومر اور کومیڈی کا بالکل ایک ڈیفرنٹس انداز فیصل کے ساتھ فیصل قریشی آپ لوگ تو کیا ہیومر جو ہمارا اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس وقت خاص طور پہ جو ٹاک شوز کے اندر اس کے اوپر آپ کی کیا ٹیک ہے جو یہ کومیڈیان بیٹ کے جو جگت بازی ہوتی ہے is do you call it humor are you okay with it اچھا اس میں دو الفاظ ہیں الفاظ ذرا سے ایک تو یہ کہ وہ ہوتا تو کافی funny ہے اب humor ایک لفظ ہے اور ایک لفظ ہے wit is it witty or is it just funny so funny could be shallow and short-lived but wit is deeper and that's you know that goes longer and longer and longer تو وہ بیس سال کے بعد یہ دس سال بعد تب بھی آپ کو لطف آتیاس بات کا اگر آپ پترس بخاری کے مزامین پڑھیں یا یوسفی صاحب کا جملہ پڑھیں وہ کب لکھا تھا انہوں نے تو آج بھی اس کو لطف آئے گا آپ کو اس بات کا لیکن جو humor ہے اور جو جو ذرا shallow humor ہے وہ اس وقت ہی ایک بات ہے کہ آپ کی ناک ایسی اور کان ایسی ہیں تو آپ اس وقت ہنس لیں گے لیکن بہت گہری بات نہیں ہے وہ تو کہیں کہیں گہری بھی ہونے چلے 50-50 میں آپ آج بھی کیونکہ اس میں مزہ بھی اس میں تنس بھی تو ہیں نا اس میں کومنٹ بھی تو ہیں نا تو کوئی کومنٹ بھی تو ہو نا سوسائیٹی کے اوپر الف نون سچ کپ اکڑ وکڑ تو وہ میں تو بہت مس کرتا ہوں وہ والا humor وہ والا humor جو ڈیپر humor ہے ٹی وی ڈرامے دیکھتے ہیں توسیق اس ملک میں اتنے ڈرامے ہو رہے ہیں ہمارے آس پاس کہ ٹی وی پر ڈراما دیکھنے کیا ضرورتا ہے ہمارے وقت ڈرامے ہو رہے ہیں نہیں میں تو بہت عرصے سے ٹی وی بالکل نہیں دیکھتا اور میں ہرگز یہ جو ہے یہ کسی کوئی تکبر میں یا کوئی اس میں نہیں کہہ رہا ٹی وی دیکھنا بہت مشکل کام ہے مشکل کام ہے اور امید ہے کہ فلم دیکھتے ہیں امید کیا ہے امید یہ ہے کہ یہ پروگرم بھی بہت سے لوگ یہ سیگمنٹ نہیں دیکھیں گے مجھے تو وہ کہیں گے یار کہ یار یہ چھوڑ ہو اچھا مجھے بتائیں فلمیں دیکھیں جو پاکستانی فلمیں پچھلے چار پانچ سال میں ہاں 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 دیکھنی پڑ رہی ہے دیکھنی پڑ رہی ہے اوکے لیکن مجھے امید ہے کہ آگ ہی اچھی ہوں گی ابھی تک تو ہم ایک کس چیز کی کمی ہے کافی چیزوں کی کافی ہوں کی دو تین ام ایک تو چونکہ ہم نے بہت سالس پہ کام نہیں کیا کام ہی کسی چیز پہ نہیں کیا تو یہ چیز بڑی کیسی ہوگی لیکن یہ اب جو مجھے خوف ہے جس بات کا وہ یہ ہے کہ شاید دنیا کا یہ واحد ملک ہے کہ جہاں پہ اتنے اچھے سنماز اب بن چکے ہیں کم سے کم مین شہروں میں اور آرڈینس جو ہے وہ تیار ہے کہ آپ فلم بنائیں ہم آتے ہیں ہم ہالی ووڈ کی فلم چھوڑ کے آپ کی دیکھیں گے اور ہمارے فلم ایک اس نے ابھی وہ فلمیں بنانا شروع کرنی ہیں کہ کم سے کم سال کی کوئی سو فلمیں یا فچاس اسی فلمیں تو اچھی آئیں کہ جو لوگ بار بار دیکھیں مثال کے طور پر مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو پاکستان کی فلموں پچھلے پانچ سال کی فلموں میں کوئی ایک گانا بھی نہیں پتا ہوگا کوئی ایک ڈیالوگ بھی شاید نہ پتا ہوگا پتا ہونا شاید نا پتا ہونا شاید نا لیکن ہماری فلموں کے گانے وہاں نہیں پہنچے یا ڈیالوگ وہاں نہیں پہنچے ہاں ڈیالوگ اس طرح سے کیریکٹر کوئی ایسا وہاں نہیں پہنچا کہ ہم کہیں بھی اچھ بھی یہ تو وہ فلاں فلم کا کیریکٹر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فلم ایکرز نے ابھی ایسا کام کرنا ہے جو سٹک کرے آکے لوگوں کے ساتھ کہ وہ اس کے بعد بھی لوگ اس کیریکٹر سے یا اس گانے سے یا اس ڈیالوگ سے ریلیٹ کریں تو ابھی ایسا ہوا نہیں ہے امید ہے کہ پچاس فلمیں اناؤنس ہوئی ہیں 2020 میں ویسا پاکستان میں میں آپ کو اناؤنسمنٹ شروع کروں گنوانا اگر کہ اس ملک کو ہم پیریس بنائیں گے اور پچاس کروڑ گھر بنائیں گے تو اناؤنسمنٹ سے بہت ساری ہیں ٹھیک ہے جب ہو جائیں گی تو پھر ہم پھر ہم دیکھیں پھر ماں جائیں دو ہزار پھر لازم ہے کہ ہم دیکھیں لازم ہے کہ ہم دیکھیں عدیل آشمی کا کیا ریزولوشن ہے یہ بڑا کلیشیر سوال ہے لیکن آج پہلا دینا تو یہ پوچھنا پڑا ہے مجھے توسیق آپ سے اس قدر نفرت ہے کہ بیان سے باہر ہے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں بلکل واضح رہنا چاہیے کہ کوئی ایسی آپ نے دکھتی رگ نہیں ہے میرے جسم اور ذہن اور روح کی جو آپ نے جس کو آپ نے چھیڑا نہ ہو پہلے ہی دن میں نے پچھلے سال بھی ایک ریزولوشن کیا تھا دو کیے تھے وہ دونے پورے نہیں مکل سکتا میری کوشش ہے کہ اس سال میں کرو ایک تو میں نے فلائنگ سیکھنی ہے میں نے جہاز و نانا سیکھنا کیونکہ مجھے بہت خوف آتا ہے تو مجھے یہ میں نے تیع کیا کہ جو خوف آتا ہے اس کو دور کریں تو میں نے فارمز لے کے گاڑی میں رکھے ہوئے ہیں تو بس کسی وقت جا کے مجھے میڈیکل کرا کے وہ ایک سرٹیفیکٹ لینا یہ میری کوشش ہے کہ یہ ہو اس سال اور اگر آپ اگلے سال بھی آپ نے مجھے بولایا اس قابل سبجہ کہ اگلے سال بھی آپ مجھے بلائیں تو میں آپ کو بتاؤں گا آگے کہ میں نے وہ کیا کی نہیں کیا ٹھیک ہے دوسرا ہے وہ بھی دو تین سال سے پینڈ ہوا ہے وہ یہ کہ مجھے فیض صاحب کا سارا کلام زبانی آتا ہے آرے واہ تو وہ دو تین سال سے پینڈ ہے اور میں اس کی اوپر میں اپنے آپ سے کچھ نادم بھی ہوں پوشش ہے کہ اس سال جو ہے وہ میں یہ کام کر دیا آج کی نشست کا آخری ایک ڈیڈ منٹ ہے میں چاہوں گا کچھ بھی فیض صاحب کا انعیت ہو ایک نظم ان کی میں آپ کو سنا رہا ہوں ایک ڈیڈ منٹ کی ہے لیکن ایک ذرا سوچنے دو ایک ذرا سوچنے دو اس خیابہ میں جو اس لحظہ بیامہ بھی نہیں کونسی شاخ میں پھول آئے تھی سب سے پہلے کون بے رنگ ہوئی رنج و تاب سے پہلے اور اب سے پہلے کس گھڑی کونسے موسم میں یہاں کون کا قہد پڑا گل کی شاہ رگ پکڑا وقت پڑا سوچنے دو ہم سے اس دیس کا تم نام و نشان پوچھتے ہو جس کی تاریخ نہ جغرافی اب یاد آئے اور یاد آئے تو محبوبِ گزشتہ کی طرح روبرو آنے سے جی کر رہا ہے ہم اب اس عمر کو آ پہنچے ہیں جب ہم بھی یوں ہی دل سے ملاتے ہیں بس رسم نبھانے کے لئے دل کی کیا پوچھتے ہو سوچنے سوچنے واہ واہ عدیل بسیارم بہت خیال ڈکہ سوچنے بہت خیال مبارک اپنے لئے بھی اچھا سا ریزولوشن انہوں نے جہاز اڑا آپ بھی سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس سال کے اندر لیکن اس ملک کے حوالے سے بھی کچھ سوچیں کہ ہمارا کچھ ریزولوشن بھی ہونا چاہیے ہیں بڑی اپورچنیٹیز ہیں بڑی چیزیں خالی پڑی مئیں ہیں کسی کو بھی آپ اٹھا سکتے ہیں Thank you very much Adil Have a great year ahead ہم Rising Paakistan کے سیٹ سے اب چاہیں گے آپ سے اجازت بہت سا خیال بکی گا خدا حافظ